اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں یاصر خان آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں ہمارے شو جس کا نام ہے فیس ٹو فیس سیدھی بات حکمت کے ساتھ اس پروگرام میں ہم برننگ ٹاپکس اور اسلامی تعلیمات کو فیس ٹو فیس یعنی کیامنے سامنے لاتے ہیں ناظرین ہم نے ایک کمپریہنسیف جائزہ لیا کہ وہ کونسے ٹاپکس ہیں جن پر اکثر میڈیا میں بات ہوتی ہے انسانی حقوق کی طرف داری کرنے والی اورگنائزیشنز جنہیں اٹھاتی ہیں ویب سائٹس پر جن پر اکثر چرچہ ہوتی ہے انڈویجول ڈسکشنز میں بات ہوتی ہے ہمارے کرٹکس جن باتوں کو اٹھاتے ہیں میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری اس سروے کے بعد ہماری اس ریسرچ کے بعد جن ٹاپکس کو ہم نے جانا آج ان ٹاپکس کی ہم نے ایک فہرس تیار کی وہ فہرس بہت دلچسپ اور شاید تھوڑی سی کونٹروورشیل بھی ہے ان ٹاپکس پر ہم بات کریں گے بہت ہی تفصیل میں لیکن بہت ہی نیوٹرل اور انبائس طریقے سے ان تمام موضوعات پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے سٹوڈیو میں جناب زید پٹیل صاحب اسلام علیکم ورحمت اللہ زید صاحب اس شو میں آپ کا بہت بہت خیر مقدم ہے ناظرین آئیے میں آپ کو زید صاحب کا ایک مختصر سا تعرف کرا دیتا ہوں زید صاحب پچھلے بیس سالوں سے ایک اوریٹر اور پریزنٹر کے طور پر نہ صرف ہندوستان میں بلکہ پوری دنیا میں جانے جاتے ہیں اسی کے ساتھ اسلام اکسٹریز کے بہت سارے کورسز بھی پڑھا چکے ہیں زید صاحب کی سب سے خاص بات یہ ہے کہ آپ آلٹرنیٹیو تھنکنگ فریش ریسرچ اور اسٹریٹ فورڈ اپروچ کے ساتھ تمام ہی ٹاپکس پر روشنی ڈالتے ہیں جو آپ اس پروگرام میں ضرور دیکھیں گے زید صاحب میرا سب سے پہلا سوال دراصل یہ سوال نہیں آپ کی رائے جانا ہے اس پروگرام پر برننگ ٹاپکس اور اسلامی تعلیمات ان دونوں کو آمنے سامنے لانے کی بات کہتے ہیں اس پر آپ کی کیا رائے ہیں الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ والاخلہی وصحابہی اجمعین اما بعد جو آپ کا سوال ہے کہ کیا ضرورت ہے کہ ہم کنٹیمپراری ایشوز یہ سارے جو questions ہیں یہ جو شبہات ہیں doubts ہیں سوالات ہیں ان کو اسلام کے سامنے کیوں لائیں اور کیوں ہم آمنے سامنے لاکر دیکھیں دیکھئے سچائی تو یہ ہے کہ اسلام اللہ کا سکھائے ہوا اللہ کا بتائے ہوا دین ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب انسانوں کا مالک پالنہار جسے عربک زبان میں اللہ کہتے ہیں اور جس نے انسانوں کو صحیح راستہ بتانے کے لئے کئی guides اور messengers اور mark درشق بھیجے اور اسی سلسلے میں آخری messengers محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بھیجا اب یقیناً ایک بات تو شور ہے کہ اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتا ہے all knowing سب کچھ جاننے والا وہ الحکیم ہے سب سے زیادہ حکمت والا ہے تو جو بات اس نے سکھائی اس میں defect نہیں ہو سکتا اس میں گلتی نہیں ہو سکتی لیکن انسانی عقل ہے جو کچھ محدود ہے limited ہے جو کسی دور میں کوئی بات کو سمجھتی ہے اور کسی اور دور میں کوئی اور بات کو سمجھتی ہے تو میرا یہ ماننا ہے کہ ہمیں چاہیے کہ یہ چیزوں کو بلکل کھلے ذہن سے آمنے سامنے لاکر evaluate کریں اسلام نے یہی سکھایا ہے کہ حق بات کی پیروی کرو قرآن کے آیت ہے سورة الاسرہ کی سورہ سترہ آیت نمبر 81 وَقُلْ جَعَالْحَقُّ وَزَحَقَ الْبَاطِلِ کہو حق آ گیا ہے اور باطل فالسود مٹ گیا ہے اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُقَا کیونکہ باطل کو تو مٹنا ہی تھا اور سورہ بقرہ کے آیت ہے سورہ دو آیت نمبر 256 قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِ صحیح اور غلط واضح اسی لئے اسلام نے انٹریکشنز انکارج کیے قرآن میں 334 جگہوں پہ آیا ہے کہ قُلْ کہیے آپ اور قرآن میں تو اوپن انویٹیشن ہے سورہ نسا میں سورہ 4 آیت نمبر 82 اَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرَانِ وہ لوگ قرآن پر غور تدبر کیوں نہیں کرتے وَلَوْ كَانَ مِنْ اِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ اگر یہ کتاب اللہ کے علاوہ کسی اور کے طرف سے ہوتی لَوَ جَدُ فِي اَخْتِلَافًا كَسِيرًا تو اس میں بہت سارے اختلاف ہوتے ہیں بہت ساری مستیکس ہوتی ہیں یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے خود انویٹیشن دی ہے کہ یہاں تک آکے تم آؤ اور قرآن پر گور کرو اس پر پانڈر کرو تو اب یہ سوال فیس ٹو فیس کا جو ہے میرا امانہ ہے کہ جب فیس ٹو فیس آئیں گے تو پہلے تو وہ ساری غلط فہمیاں اور مس انڈرسٹینڈنگز جو صرف کمیونیکیشن گیپ کی وجہ سے ہے وہ تو ختم ہو جائے گی کئی بار ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی چیز لوگوں میں مشہور ہوتی ہے لیکن اسلام کے اوثنٹک سورسز میں وہ چیز موجود ہی نہیں ہوتی وہ بھی پتا چل جائے گا کہ فیس ٹو فیس آنے میں پتا چلا کہ یہ چیز جو لوگ سمجھ رہے تھے اسلام میں ہے حقیقت میں اسلام میں تو ہے ہی نہیں اور بچے جو معاملات ہیں وہ ہم گوھر کریں گے قرآن نے انکرج کیا ہے جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں نو لس دین ٹوئنٹی فور پلیسز میں کہا ہے افلتاقلون کیا عقل نہیں استعمال کروں گے افلتبصرون کیا تم دیکھوں گے نہیں افلتتفکرون کیا تم گوھر نہیں کروں گے تو ہم صرف وہ گوھر کریں گے ایویلیویٹ کریں گے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے ری صاحب ابھی آپ نے کہا کہ انسانی عقل مختلف دور میں مختلف چیزوں کو سمجھتی رہی ہے اس سے مراد کیا تھی دیکھیں یہ انسانی عقل کے ڈیولپمنٹ کے تعلق سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سائنس کے کئی میدان آگے بڑے ہیں کئی باتیں ہیں جو سائنس کو پہلے نہیں پتا تھی اب پتا چلا ہے اور ایسا بھی ہے کہ کئی زمانوں میں انسانی وزن اور عقل ایک بات کو سمجھ پائی ہے بعد میں جا کر ایسا بھی ہوا ہے کہ نہیں سمجھ پائی اور ہم دیکھتا ہیں کہ جیسے بہت پاپیلر مثال جو ڈیلی کا کیس ہوا تھا اب اس ڈیلی کے کیس کے اندر ہم نے یہ دیکھا کہ جو قانون ہم صحیح سمجھ رہے تھے پچھلے انڈیپینڈنس سے لے کے اب تک وہ تب جا کر پتا چلا کہ نہیں اس میں رد و بدل ہونا چاہیے اس میں امپروومنٹ ہونا چاہیے یہ ایک اگزامپل ہے کہ انسانی عقل ڈیولپ ہوتی ہے situations کے حساب سے اور circumstances کے حساب سے اب سوال یہ ہے کہ کتنا اچھا ہوتا کہ کوئی ایسا جو سب کچھ جانتا ہے اور سب کچھ جانتے ہوئے وہ ہمیں بتا دیتا کہ دیکھو یہ تمہارے لئے بہتر ہے یہ تمہارے لئے برا ہے اور ہم وہی besties ہی کرتے imagine کریے کہ کتنی ساری زندگیاں ہیں جنہیں اتنے سارے نقصانات فیس کرنے پڑے اب وہ سارے نقصان سے ہم بت سکتے ہیں تو یہاں پر ایک رول آ جاتا ہے کہ ہم سب کا creator ہے ہم نے خود تو اپنے آپ کو نہیں بنایا کسی نے ہمیں بنایا تو ہم بنے ہیں اب وہ جانتا ہے ہم نہیں جانتے اور وہ جو بتائے گا وہ بہتر ہے ہمیں چاہیے کہ ہم اسے understand کرنے کی کوشش کریں جی میں پھر اسی topic کی طرف آتا ہوں جیسے آپ نے کہا کہ وہ جو اللہ کا قانون ہے وہ دوسروں تک پہنچانے کی ضرورت ہے ان جو عشقالات ہیں جو تھوڑے بہت لوگوں کے سمجھ میں نہ آنے والی باتیں ان کو سمجھانے کی ضرورت ہیں تو یہ جو ذمہ داری ہے یہ ذمہ داری کن لوگوں کی ہے کیا صرف علماء کی یا پھر عوام کی یا تمام لوگوں کی جی جو آپ کا یہ سوال ہے کہ یہ ذمہ داری کن لوگوں کی ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ نے قرآن میں تو یہ کہا ہے سورہ عالمران کی آیت ہے سورہ نمبر تین آیت نمبر اکسو دس تم بہترین امت ہو جنہیں میں نے لوگوں کے لئے بنایا ہے تامرونا بالمعروف تم اچھی باتوں کا حکم دیتے ہو وَتَنْهَوْنَا أَنِلْمُنْكَرْ اور بری چیزوں سے روکتے ہو وَتُومِنُونَ بِاللَّهِ اللہ پر ایمان رکھتے ہو تو یہاں اللہ تعالی نے وہ سارے لوگ جو اس چیز پر ایمان رکھتے ہیں جن کا ایمان ہے اسلام پر قرآن پر بحمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے ایمان کے ساتھ ایک رسپانسبلٹی آتی ہے کہ انہیں اچھی بات لوگوں تک پہنچانا ہے اور بری چیزوں سے لوگوں کو روکنا ہے اب یہ ایک رسپانسبلٹی ہے سارے لوگوں کی ایک سرٹن لیول لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں جیسے ہر فیل کے ایکسپورٹس ہوتے ہیں آگ لگ گئی تو آگ بجھانے کی کوشش میں تو سب کو ہاتھ لگانا ہوگا لیکن ایک فائر بریگیڈ ہوتی ہے جو سپیشلسٹ ہوتی ہے یا فرسٹ ایٹ تو سب کو جاننا چاہیے لیکن ڈاکٹرز ہوتے ہیں جو سپیشلسٹ ہوتے ہیں تو اسی طرح یہاں پر اللہ تعالی نے بتایا ہے قرآن کی آیت ہے سورہ العمران میں سورہ تین آیت تمریک سو چار تم میں سے کچھ ایسے لوگ نکلنے چاہیے جو لوگوں کو خیر کی طرف بلائیں جو اچھی باتوں کا حکم دے بری چیزوں سے روکے وہی تو لوگ ہیں جو کامیابی پانے والے ہیں تو اسلام نے یہ بتایا کہ کچھ ایسے لوگ بھی ہونا چاہیے جو اس میں سپیشل ایفرٹس ایکزرٹ کرتے ہیں جو اسی کام کے لیے ہوئے ہیں جیسے فائی برگیٹ یا جیسے ڈاکٹرز لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی ایشو ہے جو نہیں پتا تو کیا کریں تو قرآن میں اللہ نے سکھایا سورہ نحل سورہ سکسٹین آیت نمبر فورٹی تری اور سورہ تلمبیہ سورہ اکیس آیت نمبر سات فصلو اہل دکری انکن تم لا تعلمون پوچھو جاننے والوں سے اگر تمہیں نہیں پتا تو تمہیں نہیں پتا ہے تو جو اس فیلڈ کی نولیج رکھتے ہیں ان سے پوچھو اب جیسے فور ایکزامپل ہم دیکھیں گے کئی سارے ایشوز جو آج لوگ اٹھا رہے ہیں اس کے تعلق سے جب ہم ایکسپرٹ سے رفر کرتے ہیں تو جیسے مثال کے طور پر سائنس کا کوئی فیلڈ ہے تو وہ فیلڈ کا کون ایکسپرٹ ہے ہم اس سے پوچھنا ہوگا کبھی کسی ڈاکٹر سے پوچھنا ہوگا کبھی کسی رسرچر سے پوچھنا ہوگا کبھی کسی اس فیلڈ کے ایکسپرٹ سے پوچھنا ہوگا اور یہ نیڈڈ ہے تاکہ ہم صحیح آنسرز تک پہنچ سکے of course اسلام کے تعلق سے نولیج ہے تو اسلام کی نولیج رکھنے والے کسی شخص سے ہمیں پوچھنا ہوگا جو ایک سکالر ہو اس فیلڈ کا ہمیں اس کی طرف رفر کرنا ہوگا جی ناظرین بہت ساری دلچسپ باتیں بھی باقی ہیں بہت سارے سوالات بہت سارے اشکالات جو ہم زی صاحب سے بات کریں گے لیکن فیلحال وقت ہے ایک وقفے کا وقفے کے بعد پھر حاضر ہوتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم فیس ٹو فیس میں ایک بار پھر آپ کا خیر مقدم ہے بات کرتے ہیں زی صاحب سے زی صاحب جیسا کہ بات چل رہی تھی کنٹیمپریری ایشیوز اور اسلامی تعلیمات ان دونوں کو فیس ٹو فیس لانے کے لیے آپ کی میترالوجی یعنی طریقے کا کیا ہوگا دیکھیں فیس ٹو فیس تو اس مسئلے کو اس کنفلکٹ کو حل کیسے کریں یہ ایک بہت اہم اصلا ہو سکتا ہے سوال کا سب سے پہلے کوئی بھی ایشیو جب اٹھتا ہے تو ہم سب کو چاہیے کہ پہلے یہ ویریفائی کریں کہ وہ اسلام کے اوثنٹک سورسز میں ہے یا نہیں ہے قرآن وہ کتاب ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے سکھایا ہے سورة الاسرہ میں سورہ سترہ آیت نمبر چھتیس وَلَا تَقْفُو مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْم اس چیز کے پیچھے مت چلو جس چیز کا تمہیں علم نہیں جو کنفرمڈ نہیں جو ثابت نہیں اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا ہے کہ قرآن کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے کی ہے سورة الہجر سورہ نمبر پندرہ آیت نمبر نو اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا ذِكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَخَافِزُونَ اللہ نے کہا کہ ہم نے اس کتاب کو بھیجا ہے اور ہم اس کی حفاظت کریں گے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں جب اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرو قرآن میں کئی جگہوں پر آتا ہے عَتِهُ اللَّهُ وَعَتِهُ رَسُولُ اور جب اللہ نے کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایکسپلینر آف قرآن ہے اور جب انہیں رول مارڈل بنایا سارے انسانوں کے لئے ایکزامپل بنایا تو ان کی باتوں کی بھی حفاظت ہوئی ہے سٹائل اور میتھرڈ الگ ہیں اللہ نے انسانوں سے خلمت لی تو ہمیں سب سے پہلے ویریفائی کرنا چاہیے کہ کوئی بات جو اسلام کے بارے میں کہی جا رہی ہے کیا وہ آثینٹک سوسز میں ہے یا نہیں ہیں اس کے بعد ہم الگ الگ پرسپیکٹف سے دیکھیں گے کہ کیا اس کی وزڈم ہو سکتی ہے کیا اس کے پیچھے حکمتیں ہو سکتی ہیں آیت الکرسی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ بقرہ سورہ دو آیت نمبر ٹو ففٹی فائی کہ وَلَا يُخِتُونَ بِشَيِّ مِنْ عِلْمِهِ إِلَّا بِمَاشَا کہ تم اللہ کے علم کو انکمپس ایخاتہ گھیر نہیں سکتے سواء وہ جو اللہ چاہے اب اللہ تعالیٰ انسانوں کے لئے کوئی چیز چاہتا ہے تو انسان وہ چیز سمجھ پاتے ہیں اور قرآن میں یہ وعدہ ہے سورہ فصلت میں سورہ فٹی ون آیت نمبر ٹو ففٹی تری سَنُورِهِمْ آیَاتِنَا فِي الْأَفَاقِ بہت جلد ہم اپنی نشانیاں انہیں بتائیں گے زمین کے دور دراز علاقوں میں وَفِيَنْفُسِهِمْ ان کے خود کے نفسوں میں حَتَّى يَتَبَيَنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقِ یہاں تک کہا کہ وہ بات واضح ہو جائے کہ یہی حق ہے مطلب اللہ نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی اوپن سائنز اوپن نشانیاں بتائیں گے اور ویسی نشانیاں ہم ان سوالات میں کئی بار دیکھتے ہیں مثال کے طور پر ایک سوال آتا ہے کہ گوش کھا سکتے ہیں اسلام میں چکن مٹن کھا سکتے ہیں لیکن پک کا گوش پورک کیوں نہیں کھا سکتے ہیں آج جا کر موڈرن سائنٹیفک ریسرچز نے ہمیں بتایا کہ نو لیس دین ٹو ہنڈرڈ الگ الگ بیماریاں ہوتی ہیں وہ لوگوں کو جو پورک کھاتے ہیں جو ہم کبھی آگے اس موضوع پر جب ڈسکس کریں گے میں تفسیر میں بتاؤں گا لیکن دس از ان انڈیکیشن اب صحابہ کو وہ نہیں پتا تھا جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کمپینئنز تھے انہیں نہیں پتا تھا کہ دو سو بیماریاں ہو جائے گی یہاں تک کہ میڈیکل ریسرچز آویلبل ہے کہ کوئی ایک فورک صرف کھا لے تو بھی اسے وہ بیماریوں میں سے ہونے کے امکانات پوسیبلٹیز ہے اب آج جا کر لوگوں کو پتا چلا تو یہ ایک نشانی ہو گئی ایک سائن ہو گئی سوچنے والوں کے لیے تو میرا یہ ماننا ہے کہ ہم سب اگر کھلے ذہن اور اوپن اوبجیکٹو مائن کے ساتھ صرف ایوالیوئیٹ کریں الگ الگ پرسپیکٹف سے تو کئی بار ایسی نشانیاں ہمیں پتا چلتی لیکن اس میں سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ کوئی شخص اگر یہ بات سمجھ جائے کہ اس کا مالک کون ہے کس نے اسے بنایا وہ یہ بات سمجھ جائے کہ اس نے کسے بھیجا صحیح راستہ بتانے کے لیے اور وہ یہ بات سمجھ جائے کہ وہ صحیح راستہ ہے کہاں آخر میں یہ جو ہمارا میتھرڈ ہے اسے ایوالیوئیٹ کرنے میں اس میں فریڈم آف چوئیس بہت امپورٹن ہے اللہ تعالی نے قرآن میں کہا سورہ بقرہ سورہ 2 آیت نمبر 256 میں لا اقراحہ فی الدین دین میں زور زبرزتی نہیں ہے مطلب کہ ہم ساری ریسرچ پیش کرتے ہیں لیکن جو اختیار جو چوئیس اوپر والے نے انسان کو دیا ہے وہ چوئیس اپنی جگہ پر ہے تو اگر کوئی انسان کہتا ہے نہیں مجھے یہ بات نہیں سمجھ میں آتی ہم کہتے ہیں دیکھئے یہ ایک پوزیٹیو انٹریکشن ہے ہم سب کو چاہیے کہ ہم صرف کھلے ذہن سے صرف ایوالیوئیٹ کریں صحیح کیا ہے غلط کیا ہے جائز کیا ہے نا جائز کیا ہے تو ہم یہ ایوالیوئیٹ کر رہے ہیں باقی ایکسپٹ کریں نہ کریں یہ ہر انسان کا خود کا چوئیس ہے وہ خود دیکھیں خود سوچیں خود اپنی زندگی کے ڈیسیشنز لے کر زندگی میں آگے بڑھیں آخر میں ہم سب ریسپونسبل بھی ہیں اور صحیح چیز ہمیشہ کلیر دکھے گی وہ بھی بات ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم یہ فیس ٹو فیس کے کنسپٹ کے تحت فیس کریں ان سوالات کو اور ان کے جواب پر غور کرتے ہیں لیکن یہ بات شور ہے کہ اگر کوئی انسان یہ سمجھ جاتا ہے کہ قرآن اللہ کی کتاب ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں تو پھر اسے چاہیے کہ وہ ایمان لے آئیں اور ایمان لانے کے بعد جو صحیح ہے اور جو غلط ہے اس میں اسے دیوائن وزڈم اور گائیڈنس من رہی ہے تو اسے ایکسپ کرنا چاہیے اور اس کے مطابق اسے اپنی زندگی بتانی چاہیے ایک اور پہلو ہے اس کا کہ انٹریلیکچول ایویڈنس یعنی جو ذہن جس بات کی اجازت دیتا ہے یا جو اقلی دلیل ہیں ان کا کتنا بڑا رول ہے کیا ان کی آزادی ہے یا نہیں ہے اقلی دلیل کے تعلق سے ایک بہت امپورٹن بات ہے کہ انسان کی اقل کی لیمیٹیشن ہے ہو سکتا ہے کوئی بات انسان آج سمجھیں ہو سکتا ہے پچاس سال بعد سمجھے گا ہو سکتا ہے جیسے کہ ہم نے پورک کے کیس میں دیکھا چودہ سو سال بعد ہمیں کچھ ایویڈنسز مل رہی ہے آج سے تھوڑے دن پہلے تک ہم لوگ کہا کرتے تھے کہ پورک کھانے سے ستر بیماریاں ہوتی ہیں لیکن جب ریسنٹ ریپورٹس آئی بلکہ امریکہ کے ایک کرسٹن ڈاکٹر نے ہی ثابت کیا کہ ٹو ہنڈرڈ الگ لگ بیماریاں ہوتی ہیں تو ہم ٹو ہنڈرڈ کہہ رہے ہیں تو اکل کی لیمیٹیشن ہے اکل سبجیکٹیو ہے لیکن ایک انسان اکل استعمال کرتا ہے صحیح نتیجے تک پہنچ جائے تو پھر اسے اپنی اکل کی لیمیٹ کو بھی پہچارنا چاہیے جیسا آپ نے کہا کہ یہ ریسرچ بدلتی رہتی ہیں اکلی دلیل جب مانیں گے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کل کوئی ریسرچ ایسی آ جائے جو اس چیز کو کہہ کہ نہیں وہ بیماریاں نہیں ہوتی ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں تھیوری جو یو ٹرن مار کر واپس جا سکتی ہے اور کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو فیکٹ کے درجے تک پہنچ جاتی ہے جہاں وہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اب اس کے بعد کچھ نہیں کرتے والا اور وہ ثابت ہونا بھی اللہ کی طرف سے ایک نشانی ہے ایک سائن ہے جو ایک انسان گوھر کر سکتا ہے انسان کو اپنی عقل استعمال کرنا چاہیے تاکہ وہ صحیح کنکلوجن تک پہنچے سورہ ملک کی آیت ہے سورہ 67 آیت نمبر 10 اس میں آتا ہے کہ جو لوگ جہنم کی آگ میں جلیں گے سزا کے مستحق ہوں گے وہ لوگ وہاں آگ میں کہیں گے اگر ہم سن لیتے اور سوچ لیتے تو یہ جلتیوی آگ میں نہیں ہوتے ہم لوگ یعنی بہت سائے لوگ کہتے ہیں نا نہیں مجھے سننا ہی نہیں ہے تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کاش ہم تھوڑا سن لیتے تھے اور بہت سائے لوگ کہتے ہیں کہ میں نے سن تو لیا لیکن سوچنے والا نہیں ہے اس چیز کے بارے میں تو وہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ کاش ہم تھوڑا سوچتے اس بارے میں تو ہم یہ جلتیوی آگ میں نہیں ہوتے تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ اسلام نے انکاریج کیا کہ تم سنو گوھر کرو سوچو صحیح کیا ہے غلط کیا ہے وہ تمہیں کلیر دکھے گا جو صحیح دکھے اسے ایکسپٹ کر لے ایک سوال اور مجھے آپ سے پوچھنا تھا جو اس پروگرام کے لیے بہت زیادہ مناسب سوال ہے عام طور پر ہی کہا جاتا ہے کہ ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں ہے یا ہر سوال کا جواب نہیں ہوتا ہے یا نہیں دینا چاہیے آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں کہ ہر سوال کا جواب دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے یہ بھی بہت اہم سوال ہے کہ کیا ہر سوال کا جواب دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے قرآن کی آیت ہے سورہ آراف کی سورہ سات آیت نمبر 199 جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا خُدِ الْأَفْوَى ماف کرو لوگوں کو وَامُرْ بِالْعُرْفِ اچھی بات کا حکم دو وَعَارِضْ عَنِ الْجَاہِلِينَ اور جاہلیت کی کوئی بات آئے اگنرنز کی کوئی بات آئے وہاں سے احراز کرو سٹے آوے فرم اٹ اور سورہ فرقان کی آیت ہے سورہ 25 آیت نمبر 63 جہاں اللہ کے اچھے بندوں کے بارے میں ڈسکرپشن ملا ہے تو اس میں ایک quality ان کی یہ بھی ہے جب کوئی ان سے جاہلیت کی بات کرتا ہے جب جاہل ان سے کوئی اگنرنس کی بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں اسلام علیکم تو یہاں پر بہت important ہے کہ ہمیں ساری چیزوں کو نہیں جواب دینی کوشش کرنا چاہیے جو sensible questions ہیں کبھی کوئی foolish بات ہوتی اسے ignore بھی کرنا چاہیے جیسے مثال کے طور پر سورہ 26 میں آتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام جب فیرون کے سامنے تھے فیرون نے کہا کہ یہ جو رسول بھیجا گیا ہے لَمَجْنُون یہ تو پاگل ہے تو موسیٰ علیہ السلام نے وہ بات کو totally ignore کر کے اپنی positive message کو pass on کیا ایک مثال میں دے سکتا ہوں جیسے کہ اگر کوئی انسان راستے سے گزر رہا ہے اور کوئی پیچھے سے حسر آئے اب اگر اس کو پیچھے مڑ کر دیکھیں گے کہ کون حسر آئے تو اور encourage ہو جائے گا اگر اسے ignore کیا جائے تو وہ ایسے لگے گا جیسے کوئی پاگل انسان حسر آئے تو ہمیں چاہیے کہ سارے کے سارے questions بھی نہیں آنسر کرنا ہے لیکن کئی بار ایسا ہوتا ہے اور یہ واضح گلتی ہے لوگوں کی جس کے اندر کبھی کبار ایک انسان کو جواب نہیں پتا ہوتا ہے کوئی سوال کا اس لیے سوال کا اور سوال کا جواب جواب دینے والے کو نہیں پتا ہوتا ہے اور کیونکہ اسے نہیں پتا ہے تو وہ کہہ دیتا ہے کرنا ہوگا کہ کونسا ایک intelligent question ہے کونسا وہ question ہے جس کے اندر اگر ہمیں جواب نہیں پتا ہے تو جاننے والوں سے ہمیں refer کرنا چاہیے زی صاحب ایک اور سوال جو بہت زیادہ ضروری ہے اس program کی نوئیت سے ان سارے discussions سے ساری باتوں کو سننے کے بعد ہمارے viewers ہمارے ناظرین کیا حاصل کر سکیں گے جو اس program کے ناظرین ہے انہیں number one ایک بات گاؤر کرنا چاہیے اور یہ گاؤر کرنے کی طرف ایک invitation ہے secondly ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کئی backgrounds کئی ساری different perspectives کے لوگ اگر سارے سوالات کو اگر خود گوھر کریں کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ ایک mental slavery ہوتی ہے لوگوں کو ایک بات کہی جاتی ہے جو وہ سمجھتے ہیں یہی صحیح ہے حالانکہ اگر out of the box نکل کر کے دیکھیں تو پتا چلے گا کہ وہ thinking سے باہر بھی دنیا ہے میرا یہ ارادہ ہے کہ میں صرف لوگوں کے سامنے ایک research رکھنا چاہتا ہوں تاکہ لوگ اس بارے میں گوھر کریں ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا شخص ہے جو کہتا ہے کہ میرا belief اس چیز پر ہے تو اسے کوئی evidence مل جائے گی کسی اور کو بتانے کے لیے ہو سکتا ہے کہ کوئی انسان صرف research کر رہا ہے سچ جاننا چاہتا ہے تو جب وہ سچ جاننا چاہتا ہے اور اسے یہ بات سے کوئی ایسی بات مل سکتی ہے جسے اسے زندگی میں ایک direction ملے کہ اچھا کیا سہی ہے کیا غلط ہے تو الگ الگ طرح کے لوگوں کو الگ الگ طرح کی چیزیں مل سکتی ہے depending on the circumstance and depending on کہ وہ کس perspective سے اس بات کو دیکھتے ہیں لیکن ہم سارے لوگوں سے صرف ایک appeal کریں گے کہ ان ساری باتوں کو جو ان سوالات کو ہم اس program سیریز میں دیکھیں گے اسے وہ صرف ایک بار سوچیں evaluate کریں directly conclusion پر نہ پہنچیں کئی بار ایک انسان ایک conclusion پہلے سے رکھ دیتا ہے تو ہم سب کو یہ بات یاد رکھنا ہے کہ ہم سب اس دنیا میں سے نکل کر ایک دن جانے والے ہیں اور جس نے ہمیں بنایا ہم اسی کے سامنے کھڑے رہنے والے ہیں اب وہ دن ہم کس حالت میں present ہوتے ہیں کیا ہم نے صحیح چیز کو دیکھ کر پہچانا کیا ہمارا belief صحیح تھا کیا ہمارے action صحیح تھے یہ سارے سوالوں کے جواب ہمیں ہمارے creator کے سامنے دینا ہے اور یہ سارا سماج یہ سارا معاشرہ یہ سارے لوگ یہ سارا پیسہ ساری چیزیں دنیا کی دنیا میں رہنے والی ہیں ہم جب جاتے ہیں تو اکیلے جاتے ہیں اور جس نے ہمیں بنایا وہ یقیناً ہمیں پھر بنائے گا یقیناً ہم سب کو اوپر والے کے سامنے اپنے زندگی کے تعلق سے جواب دینا ہے تو وہ جواب میں جب ہم ہمارے creator کے سامنے ایک دن ہم کھڑے ہوں گے تو کیا جواب ہم دیں گے یہ سب سے اہم بات ہے ہم سب کے لئے ہمارے جوابات تب کیا ہوں گے یہی سب سے important ہے ایک انسان کے لئے بہت بہت شکریہ زی صاحب آپ نے اتنی ساری جانکاری تھی ناظرین دیکھتے ہیں کہ ہمارا اگلے اپیسوڈ آپ کے لئے کتنا valuable ہو پاتا ہے اور ہم زی صاحب سے جب اگلے اپیسوڈ میں کچھ difficult سوالات اور بہت ہی زیادہ uncomfortable questions ہوں گے بہت ہی cross analysis ہوگی تو دیکھتے ہیں کہ زی صاحب کیسے اسے analyze کر پاتے ہیں یہ سب دیکھنے کے لئے ضرور دیکھیں ہمارا face to face کا اگلے اپیسوڈ السلام علیکم السلام علیکم سلام علیکم